اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کونسپچنل نولیج اور میں ہوں آپ کا ہوس محمد اجمل ڈیر فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ہم نے پچھلی ویڈیو میں The Voice of God جو پویم پڑی تھی اس کی میں نے آپ کو کمپلیٹ اردو ٹرانسلیشن بھی کر کے بتائی تھی اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگ کو اس کے کوشن آنسر جو گیوین ہیں ان کا جو ہے وہ سلیشن پروائیٹ کیا جائے گا تو اور اس کے ساتھ وہ بھی بتاؤں گا آپ کو تو سب سے پہلے یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے یہاں پر سٹیپل ہے سٹیپل کیا ہوتا ہے The tallest part of a religious building یعنی جو religious buildings ہوتی ہیں ان کا جو سب سے tallest part ہوتا ہے اس کو ہم لوگ سٹیپل کہتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ایک ورڈ dwell نظر آ رہا ہوگا dwell کا مطلب ہوتا ہے رہنا اس کے علاوہ south کا مطلب یعنی آپ کوشش کر رہے ہیں جستجو کرنا یعنی میں خدا کی آواز پوئیٹ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کہ وہ خدا کی آواز سننے کی اس کو جستجو تھی اور اس میں جو ہے bend کا مطلب یہاں پر نظر آ رہا ہوگا آپ کو this poem brings out his religious bent of mind یعنی وہ یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو poem ہے وہ جذبہ bend کا مطلب ہوتا ہے basically جذبہ یہ جو poem ہے وہ basically ان کی جو انہوں نے religious books رکھی religious books پہ جو poem لکھی تھی انہوں نے religious poem جو لکھی ہیں وہ جذبے کو یہاں پر جو ہے وہ اس poem میں ظاہر کر رہی ہے یہ یہاں پر basically مقصد ہے اب یہ exercise کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں دیکھیں یہاں پر آپ کو تین question پوچھے گئے ہیں why did author claim the staple یعنی جو author ہے وہ جو بلند ترین مینار تھا یعنی staple تو اس پر وہ کیوں جو تھا وہ چڑھنا چاہتا تھا وہ کیوں چڑھا تھا اس کے اوپر اس کا آپ کو answer کرنا ہے تو اس کا answer simple ہے کہ وہ خدا کی آواز کو جو تھا وہ سننا چاہتا تھا اس ورح سے وہ staple کے پر جو تھا وہ claim ہوا تھا why did god tell him to go down and again اچھا دوسرا question یہ ہے کہ خدا نے جو author ہے اس سے یہ کیوں کہا کہ تم جو ہے وہ نیچے چلے جاؤ تو خدا نے اس ورے سے اس سے کہا تھا کہ تم نیچے چلے جاؤ کیونکہ مجھے جا کے تم لوگوں کے درمیان میں جو ہے وہ تلاش کرو میں لوگوں کے درمیان میں ہی رہتا ہوں ٹھیک ہے تیسرا question یہ ہے say in your own words what do you think is the message of the poem آپ کو اپنے الفاظ میں بتانا ہے کہ اس poem کا جو ہے وہ message کیا ہے ٹھیک ہے تو message یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کے کام کرنے چاہیے ٹھیک ہے ان کی help کرنی چاہیے یہ اس کے جو ہے basically message میں تین چار points آئیں گے تو اب جو ہے وہ ہم لوگ اس کے question آثار اس کی طرف شلتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو پہلا question تھا اس کا answer یہ ہے کہ the author claim the staple to hear the voice of goat جو میں نے آپ سے کہا کہ وہ خدا کی آواز سننا چاہتا تھا the poet thought that by claiming of the staple he would be very near to goat the poet wanted to seek the goat at higher places ٹھیک ہے یہ اس کا answer ہوگا three sentences میں اور یہ آئی ہو کہ یہ complete answer ہے اس کے پاس next question ہے why did God tell him to go down again ٹھیک ہے تو God told the poet to go down again because we can seek the pleasure of God by serving the people on earth in order to search him among the hearts of the people if we want to get close to God we must have faith on him and should perform good deeds and love his fellow beings ٹھیک ہے next question the last question say in your own words what do you think is the message of the poem the message of the poem is that God loves those who love the mankind God is present everywhere he is all seeing and hearing the best way to serve God is to serve fellow beings God is happy with that person who takes care of and serve mankind God does not like those people who hate others and avoid them so these three questions answers you have asked and the three answers you have to ask to answer and the three answers you have to solve you have to solve you have to do it okay you have to do it تو یہ تینوں کوشن آپ کے کور ہو جائیں گے تو آج کی ویڈیو میں فرینڈ اتنا ہی اب انشاءاللہ جو نیکس ویڈیو ہوگی اس کے اندر ہم لوگ دا وائس کہلک جو ہے وہ چپٹر جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے اپنے فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی یہ ویڈیوز دیکھ کر جو اپنی تیاری کر سکے انگلیش کی ملتے ہیں فرینڈ نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ